مرحبان الرحیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم وقت کے حوالے سے کہ کون سا وقت جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے مستقل دور پر ڈیسائیڈ کیا جائے ہمارے لیے ایک مستقل مسئلہ ہے اور وہ اس لیے کہ چونکہ الحمدللہ ہمارے جتنی آرڈینس ہے اور خود جو مفتین کرام اور امید ہے ہم لوگ بھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نمازیں پڑھنی ہی ہوتی ہیں ہم نے تو عشاء کی نماز کے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو سردیاں آ رہی ہیں ان میں عشاء کی نماز بہت جلدی ہو جاتی ہے تو یہ آٹھ بجے کا وقت لیٹ تصور کیا جائے گا جب گرمیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی موسم ہے اس میں آٹھ بجے کا جو وقت ہے یہ بہت ارلی ہوتا ہے تو نماز ڈسرب ہوتی ہے ہماری ہر کچھ عرصے کے بعد تو کچھ ایسا کوئی ایسا وقت ہم انشاءاللہ اس پر کوشش کر رہے ہیں کوئی کنسسس ہو جائے کہ جو وقت سب کے لیے سوٹیبل ہو ہر موسم میں اور ہر اعتبار سے وہ سب کے لیے مناسب اور سوٹیبل ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کی رائے بھی ہم تک پہنچ رہی ہے پہنچی بھی ہے مزید بھی آپ آرادیں گے اور اپنے مفتیان کرام سے اور دیگر جو حضرات ان سے بھی مشورہ جاری ہے تو آپ تب تک یہ آٹھ بجے کا جو وقت ہے اس کو فالو کریں اور درمیان میں اگر نماز کا وقت ہے تو ظاہر ہے نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے آپ پروگرام سے اٹھ کر جا سکتے ہیں نماز کی اعدائیگی کے لیے اور پروگرام کا جو بکیہ حصہ ہے وہ اگر آپ کی سماعتوں سے رہ جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ پروگرام زیادہ ریکارڈڈ ہے فیس بک پہ وہ موجود ہوگا یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا تو آپ جیسے ہی نماز بڑھ کے واپس آئیں گے تو آپ پروگرام کا بکیہ حصہ وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں ناظر محترم ایک طویل قدر طویل دورانیا تھا جب پروگرام موقوف رہا آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد اگرچہ ہم نے عید پہ بھی آپ سے اجازت نہیں لی تھی عید کے دو دن پروگرام آپ کے ساتھ ہم شریک رہے پروگرام میں آج دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے اس مبارک سلسلے کا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی اس پروگرام کو افادے اور استفادے کے اس خیر کے سلسلے کو تعدیر آفیت کے ساتھ قائم اور دائم رکھے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان استاذ مکرم استاذ الحدیث سینئر مفتی دارالفتاج آمد رشید کراچی بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی عمران مجید صاحب سینئر استاذ ہیں معامل مفتی ہیں دارالفتاج آمد رشید کراچی کے اور ماہر معاشیات ہیں آئی وی کراچی سے ایمیس کر رکھا ایکنومکس کے اندر دونوں معزز مہمانوں کا میں بہت شکر گزاروں پروگرام میں تشریف آوری کے لیے پہلا سوال مفتی عمران مجید صاحب کی طرف جائے گا کوئت سے عارف صاحب کا مفتی صاحب کوئت سے عارف صاحب جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال میں لے لیتا ہوں لیکن میں ایک بات بھول گیا اپنے ناظرین کو بتانا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سوال پوچھنے کا طریقہ کیا ہوگا تو سوال پوچھنے کا طریقہ بہت سیمپل سا ہے آپ نے جو بھی سوال ہم سے پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا حق ہے لیکن خیال رہے کہ آپ جو بھی سوال پوچھ رہے ہیں وہ فرقہ وارانہ یا سیاسی نویت سے اس کا تعلق نہ ہو تو ہمیں آسانی ہوگی آپ کا سوال پروگرام میں شامل کرنے کے لیے سوال لکھیں گے آپ کہاں آپ فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھر پیج کو سرچ کریں گے پیج سامنے آئے گا لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد فالو کے آپشن پر جا کے سی فرس پر کلک ضرور کریں گے کہ ہماری ہر اپ ڈیٹ اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے اور اس کے بعد آپ اسی پیج پر جبائیں گے تو اسی پیج پر ہمارا ایک پروگرام آن ائر ہے لائیو ہے اور لائیو پروگرام کے کومنٹ باہر میں اسی پروگرام کے کومنٹ باہر میں اپنا سوال اردو کی بورڈ میں کوشش کریں گے تحریر کریں اپنا نام لکھیں اپنے علاقے کے نام لکھیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر سوال جلد یا بدے اس پروگرام کا حصہ ضرور بنے گا مفتیمران مجید صاحب کوئیت سے عارف صاحب کو جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو میں نے وہ گناہ کر لیا تو میں وہ جو قسم ہے بلکہ نہیں قسم اس طور پر کھائی تھی کہ تین روزے رکھوں گا اگر یہ گناہ کیا تو اب وہ گناہ میں نے کر لیا ہے تو اب میں جتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سوال ہے اس میں شاید ان کی نیت کے الفاظ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے نیت کی تھی اب یہ اگر تو انہوں نے نیت کی تھی صرف اور زبان سے قسم نہیں کھائی تھی تو صرف نیت کرنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی لہٰذا ان پر یہ روزے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ زبان سے یہ کہہ چکے ہیں تو پھر صرف ایک دفعہ سے وہ اس پر ان پر یہ روزے رکھنا لازم ہوگا اور بعد میں اگر ایک دفعہ سے زیادہ انہوں نے قسمیں نہیں کھائیں تو پھر ہر دفعہ روزے رکھنا لازم نہیں ٹھیک بہت شکریہ لیکن ان کا سوال شاید نیت کے بارے میں ہے تو نیت کا حکم یہ ہے کہ نیت سے صرف قسم لازم نہیں ہوتی جو بہت شکریہ دانیال امین صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں جی گھر کے پچھلے حصے میں گائے بکری وغیرہ کہ ہمارے چوکیدار نے گلید ہوئی تو جو بکریوں کی مینگنیاں وغیرہ تھی یا جو جانوروں کا فضلہ تھا وہ کچھرا بن گیا اور کچھرا بن کے پانی میں بہا اور وہ پانی جو ہے وہ ٹینکی میں داخل ہو گیا تو کیا ہوگا میں صرف کیا کہیں دیکھیں اس سے ٹینکی کا جو پانی ہے وہ ناپاک تو ہو جائے گا البتہ اس کو پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ٹینکی کے اندر صاف پانی گر رہا ہو اور اسی وقت میں ٹینکی سے صاف پانی نکل بھی رہا ہو جب ایک ہی لمحے میں یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو یہ مائے جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے اور مائے جاری یہ پاک ہو جائے گا بشرتے کے پھر اس میں نجاست کا کوئی اثر باقی نہ ہو جب نجاست کا اثر بھی باقی نہ ہو اور اس طرح یہ مائے جاری بن جائے کہ ایک ہی وقت میں ان اور آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ پانی پاک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ سیال کوٹ سے سوال ہے عامر صاحب کا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچے شیر خواب جو بچے ہوتے ہیں ان کی جب نجاست دھوئی جاتی ہے دھونے سے وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے ٹوٹ جاتا ہے نہیں نجاست دھونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر اس کے چھینٹے جسم یا کپڑوں پر پڑیں گے تو یا نجاست لگے گی تو وہ جسم اور کپڑے تو ناپاک ہوں گے البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے سر جزاکونہ صاحب بہت شکریہ اگلے سوال ہے شاہد منظور صاحب کا اگرین کوئیت سے کہتے ہیں جی کوئی شخص ناپاک نہ ہو لیکن جو کپڑا پہناوا ہے وہ مطلب ناپاک ہے جو انہوں نے تفصیل بتائی ہے وہ محشد وہ کچھ ناپاکی کہ اس میں وہ انسر ہے تو کیا وہ ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ ذکر کر سکے گا سر ذکر کی گنجائش خود ناپاک نہیں یہ ذکر تو کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے اور صحیح بخاری کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علا قلی احیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر فرمایا کرتے تھے البتہ اس سے کچھ استثناعات بھی ہیں جیسے بیت الخلا کے اندر زبان سے ذکر کرنا یہ اس کو فقہ اے کرام نے اس کو جائز نہیں لکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے نام کی تعظیم کی یہ خلاف ہے البتہ وہاں دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو جنابت کی حالت ہے اس میں قرآن کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کی غرض سے تو نہیں پڑی جا سکتی اس کے علاوہ باقی جتنے اذکار ہیں وہ کیے جا سکتے اس لئے اصولی طور پر تو کسی بھی حالت میں چاہے کپڑے ناپاک ہوں یا خود بھی انسان ناپاک ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ اپنی پاکی کی حالت میں یہ ذکر کیا جائے اس لئے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا اور پھر جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں بغیر اس تیمم کے تمہیں یہ جواب دیتا تو اس سے لیکن فقہ نے فرمایا کہ یہ استحباب پر محمول ہے اس لئے مستحب اور پسندیدہ یہی ہے کہ کپڑے اور جسم اور جگہ سب پاک ہوں پھر ذکر کیا جائے لیکن جواز کی حد تک کسی بھی حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ صاحب کامران محمدی صاحب کے سوال فرانس سے وہ ابھی دوبارہ سوال لکھا ہے انہوں نے لیکن ان کا پرانا سوال کہتے ہیں جی کھانا کھا رہے ہیں آزان شروع ہو گئی تو کیا کھانا کھاتے رہنا چاہیے نہیں جس طرح کھا رہے ہیں جاری رکھنا چاہیے اس کو یا پھر کھانا روک کے آزان ختم ہونے کے انتظار کریں لیکن آزان کا جواب دینا یہ مسنون ہے اور بعض فقائے کرام نے اس کو واجب بھی کہا ہے لیکن اس سے کچھ استثناءات ہیں آٹھ موقع ایسے ہیں کہ جن پر آزان کا جواب دینا پھر ضروری نہیں ہوتا اور اس میں سے ایک موقع یہ کھانا کھانے اور پھر اس کے بعد اگر زیادہ دیر نہیں گزری تو اس کے بعد پھر آزان کا جواب دیا جا سکتا ہے بہت بہتر جزاکم محمد سحیل سدی کی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آزان دیتے ہیں جب تو معزن صاحب جو حیال السلاح حیال الفلاق پہ دائیں بائیں چہرہ گماتے ہیں کتنا ضروری ہے صاحب کیا حیثیت ہے یہ آزان کے اندر تو یہ مسنون ہے البتہ ان کا سوال چاہید اقامت کے بارے میں تکبیر کہتے ہوئے تو اقامت کے اندر جب حیال السلاح اور حیال الفلا کہتے ہوئے چہرے کو دائیں بائیں گھومانا اس کے بارے میں بعض فقہ اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اور البتہ بعض نے اس کو مسنون کہا ہے اس لئے دونوں قسم کی آرہا ہیں لہٰذا اس پر شدت نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی کر لے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مسنون عمل چھوڑ رہا ہے البتہ آزان کی حد تک یہ بالاتفاق مسنون صحیح بہت بشکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں امان سے عبداللہ خان صاحب کا سوال آ رہا ہے سر کہتے ہیں کہ امان میں ہوں میں بڑے بھائی نے میری طرف سے یہاں باکستان میں گھر پہ قربانی کر دی اور جب میں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کال کی تھی آپ سو رہے تو ہو گئی قربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سوال کے جواب تشقیق کے ساتھ ہے مطلب اس میں حصے بنتے ہیں اگر ان کے علاقے میں یہ عرف ہو کہ گھر کا جو بڑا بھائی ہے یا جو مقیم ہے تو وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور یہ کسٹم ہو عام اور سب لوگ اس سے واقف ہو تو اس صورت میں قربانی ہو گئی ان کی طرف سے اگرچہ اجازت ان سے نہیں لی گئی دوسرا ہے کہ اگر علاقے میں عرف نہیں یہ لیکن ان کے گھر میں آپس میں یہ طریقہ رائج ہے کہ ایک بھائی سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور باقیوں سے سراحت ان اجازت نہیں لیتا تو بھی یہ قربانی ہو گئی لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو نہ تو علاقے میں کوئی عرف عام ہے اور نہ ان کے گھر میں ایسا کوئی طریقہ رائج ہے اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان بھائی نے ان کی طرف سے قربانی کی اور ان کو متعلق نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں ان کی طرف سے قربانی جو کی گئی ہے یہ اس کرنے والے بھائی کی طرف سے ہی شمار ہوگی نفل قربانی اور جو مسافر بھائی ہے اس کی جو واجب قربانی ہے وہ ادا نہیں ہوئی اس لئے کہ اس کے لئے اس کی اجازت تھا اور اس کی طرف سے وکیل بنانا کم از کم ضروری ہے جو کہ نہیں پائے گیا تو دیکھا جائے کہ کونسی صورت ہے تو اس کے مطابق پر عمل کیا جائے ٹھیک اور اگر ان کی قربانی نہیں ہوئی تو کفارہ کیا ہوگا قربانی اگر نہیں ہوئی تو پھر قربانی کی قضاء کرنی پڑے گا اور قربانی کی قضاء یہ نہیں ہے کہ کسی جانور کو لے کر زبا کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کیا جائے تو ایک متوسط چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پھر لازم ہوگا جی ٹھیک بہت بہت شکریہ یہ دمام سعودی عرب سے ابو محمد صاحب کا سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے قربانی کروائی اور لوگ بھی شریک تھے اس میں اب ہوا یہ کہ جو قصائی صاحب تھے قربانی جنہوں نے جانور زبا کیا باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن انہوں نے تمام شرقہ کے نوٹس میں آئے آنے سے پہلے اپنے لئے گوشت نہیں کار لیا اس میں سے تو کیا ہو گئی قربانی سے کوئی حاج تو نہیں ہو بس شاہد یہ سمجھ رہے کہ قصائی پر قربانی کا گوش حرام ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فقہہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عجرت میں اور معاوضہ میں قربانی کے کوئی بھی حصہ گوش یا کوئی بھی چیز تیان نہ ہو باقی اگر تیان نہ ہو اور ویسے اس کو دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ مستحق تو وہ ہے کہ وہ خود محنت بھی کر رہا ہے تو مطلب اگر انہوں نے منع کیا تھا تو منع کرنے کا مطلب واضح یہ ہے کہ انہوں نے عجرت کی نفی کی تھی کہ ہم آپ کو بطوری عجرت نہیں دیں گے تو اس عجرت کے معاملے سے ہٹ کر اگر اس نے گوش لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ یہ شکریہ جہاں تب میری کی سمجھ کی مطابق شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ ظاہر ہے جب تک تمام شرکعہ کے حصے الگ الگ نہیں ہو جاتے تو تب تک ظاہر ہے کسی اور کا اس میں انٹرفیئر اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے فقہہ نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شرکعہ جب آپس میں تقسیم کر رہے ہوں تو وہ پھر وزن کے حساب سے احتیاط کے ساتھ کرنا ضروری ہے اگر تقسیم سے پہلے کسی کو کچھ دیا جائے تو اگرچہ وہ اندہ دون طریقے سے ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تقسیم میں وزن کا معاملہ ہے شرکعہ کے آپس کے حوالے سے صحیح ہے جب و شکریب انتے صدیق صاحب علاہ اور سے پوچھتی ہیں اگر کسی عورت کے ذمہ دس بارہ سال کی قربانی ہے صاحب انہی صاحب تھی نہیں کر سکیں دس بارہ سال ایسے معمول رہا ہوں ان کا تو اب قضاء کیسے کریں بس جیسے کہ میں نے پہلے عرص کیا کہ قربانی کی قضاء یہ ہے کہ متوسط چوٹے جانور کی قیمت صدق کی جائے یعنی جو مستحقین زکاة ہی ان کو دی جائے تو اس طریقے سے قربانی کی قضاء کی جائے کہ جس سال میں قربانی نہیں ہوئی تو اس سال جو متوسط جانور کی قیمت تھی وہ کیا تھی تو وہ کسی فقیر کو دیا جائے اور اگر قیمت بالکل متعین طور پر حتمی طور پر معلوم نہ ہو تو ایک اندازہ غالب گمان جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتا ہے اگر یہ بھی نہ بن رہا ہو تو ابھی جو موجودہ جو جانور کی قیمت ہے متوسط چوٹے جانور کی وہ ہر ہر سال کے لیے دیا جائے تو اس طریقے سے قربانی کی قضاء ہوتی جائے گی جزاکملہ جی وقاس آمد صاحب کا اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے وہ ہمارا پڑوسی عزیز جو بھی ہے اس نے گوشت بھیجائے گھر پہ تو یہ جو ان کی نوکری ہے اس کو سپیشنز رکھتے ہوئے اس گوشت کا رکھنا جائز ہوگا یا پھر کوئی اور مسرف کسی اور مسرف میں استعمال کیا بس سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور سود میں معاون بننے کے جتنے بھی طریقے ہیں سب کو بھی ممرو قرار دیا ہے جس میں سود کی لکت پڑت بھی ہے سود پر گوابن نہ بھی ہے جو بھی معاملے میں دخیل ہونا ہے سب سورتوں کو شریعت نے منع کیا ہے سودی معاملے میں باقاعدہ اثر انداز اور اثر پذیر ہونے والی چیزیں ہوں آرڈٹ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے آرڈٹ کوئی معاملہ ہو چھکنے کے بعد اس پر نظری ثانی کی جاتی ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ تشدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوا تھا یا اس سے ہٹ کر ہوا تھا اس میں قوانین کو بھی دیکھا جاتا ہے اور جو ادارے کے انٹرنل قوانین ہیں اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے لیکن معاملہ تیہ ہونے کے بعد اور کافی اس پر عرصہ گزرنے کے بعد ہی عمل ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باقاعدہ معاملے میں حصہ بننا ہے ایک فریق کے طور پر تو اس حوالے سے یہ جو آرڈٹ کا معاملہ ہے اس میں آسر حاضر کے جو مفتیانی کرام ہے دونوں قسم کے آرام موجود ہیں ایک راہ یہ ہے کہ یہ جو آرڈٹ ہے یعنی مراجات کرنا اور کاروبار کا تحقیق کرنا یہ آج کل ایسی ضروری چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی کاروبار کامے بھی سے نہیں چل سکتا تو یہ کاروبار میں بہت حد تک اور بنیادی چیز میں معاون بننے والی بات ہے تو اگر سعودی کاروبار ہے تو اس میں معاون بننا ناجائز ہے تو آرڈٹ کا جو معاوضہ ہے وہ بھی ناجائز ہے اور دوسری راہ یہ ہے کہ نہیں یہ اس درجہ کے معاورت نہیں ہے اس سے کم ہے تو اگرچہ یہ بھی ہے ناجائز اور مطلب سے اجتناب بارحال ضروری ہے لیکن اس حد تک یہ معاملہ نہیں ہے کہ آمدن بھی اس کے وجہ سے حرام ہو تو دونوں قسم کی آرہا ہے پہلی رائے کی روح سے جو قربانی ہے وہ نہیں ہوئے اس لئے کہ وہ حرام مال سے ہیں اور دوسری رائے کے مطابق ہوئی ہے تو جب ایک معاملہ ہو چکا ہے تو اس میں میرا خیال میں آسانی والی جو رائے ہیں وہ لینی چاہیے اور جو کچھ ہو چکا ہے بس اس کے بارے میں تشویش میں نہیں ہونا چاہیے سر ٹھیک بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد جمال صاحب نے کراچی سے سر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں بروحی آدمی کی کمپنی میں کام کرتا ہوں جو بروحی برادری ہے وہ ہم سے یعنی عام جو قربانی کی جو تاریخ ہوتی ہے اسے ایک دن پہلے وہ قربانی کرتا ہے تو اگر وہ گوشت بھیجتے ہیں اس قربانی کا تو کیا ملنے درست ہوگا کھانا بس اس صورت میں یہ تو قابل سوال ہوگا کہ ان کی جو قربانی ہے وہ عید کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس پر تو سوال اٹھے گا لیکن اس قربانی کی گوشت کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ قربانی نہیں ہوئی تو ایک خیرات کی صورت ہوئی اور ایک صدقہ نافلہ کی صورت ہوئی تو بھی اس کے قربانی مطلب جائز ہے اور اس کا گوشت استعمال کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے جائز ہے جی بہت بہت شکریہ اور قربانی کا گوشت کسے دے سکتے ہیں کسی نے پرانا مسئلہ بھی تو آپ نے سارا کچھ دے دو جو بچہ کچھ فریج میں رکھا ہوگا اب تو اگر میں بیسے نہیں دینا یہ سوال سکیپ ہی کرتے ہیں برخواہلے ہو بھی چکا ہے پہلے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے گوشت یہ جواب دے چکتے ہیں مفتی بنان مجید صاحب ابو فسیح صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں اصول اور فرو جو ہوتے ہیں ان کو قربانی کی کھال دے سکتے ہیں بس قربانی کی جو کھال ہے وہ اگر بزات خود کسی کو دینا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحق زکاة ہو یا زکاة کا مصرف ہو لہٰذا کسی کو بھی وہ دیا جا سکتا ہے اپنے اصول فروغ کو بھی دیا جا سکتا ہے خود اپنے استعمال میں بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے البتہ جب کھال کو فروغ کیا جائے تو پھر اس کی رقم پھر مستحق زکاة ہی کو پہنچانا ضروری ہوتا ہے وہ اپنے استعمال یا اصول فروغ کو دینے میں نہیں آسکتا تو خال جب بزات خود دینا ہے تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں مفتی مران مجید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سوال ہے افتخار احمد صاحب کا اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ کوسر پھڑی اور ایسا انہوں نے جان بوجھ کر کیا خیر ہے لیکن نماز میں جو فرائز ہیں جو فرض نماز ہیں اس میں قرآن کی ترتیب کے عکس میں پڑھنا یہ جان بوجھ کر پڑھنا مقروح ہے اور اگر قصدن نہ ہو بھول کر ایسا ہو جائے تو پھر مقروح بھی نہیں ہے لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے اور اس سے سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا جزاکم اللہ جی بہت شکریہ محمد عمران صاحب کراچی سے کہتے ہیں کہ میں نے بھولے سے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور صرف نماز ہی نہیں پڑھی چھے رکعت عبابین بھی زندگی میں پہلی بار پڑھی تھی وہ پتہ چلا بعد میں کہ وضوع نہیں ہے تو اب سر دیکھیں یہ جو نفل کی قضاء واجب ہوتی ہے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب نفل کو صحیح طریقے سے شروع کر کے پھر اس کو درمیان میں توڑ دیے جائے اور مکمل نہ کیے جائے تو اس لیے جو ان کی فرض نماز ہے وہ تو ہوئی نہیں تو اس لیے اس کی تو قضاء ان کو بہرحال کرنی ہے لیکن جو نوافل تھے تو اس کی قضاء ان پر لازم نہیں ہے کیونکہ ان کی ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی اگر یہ وقت کے اندر ہیں تو پھر فرائض اور سنت دو سنت پڑھنا لازم ہوگا ان پر اور اگر وقت گزر چکا ہے تو صرف اور صرف فرائض کی قضاء کریں گے پشکریہ جی زیشان مشتاقسا کہتے ہیں اثر کی نماز قضاء ہو گئی تو مغرب کے فوراں بعد قضاء کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں قضاء نہ پڑی جا سکتی ہو اس میں قضاء کی جا سکتی ہے یہ مسئلہ ابو صاحب ترتیب ان میں فرق نہیں ہوگا جو صاحب ترتیب ہے اس کے لئے فرق ہوگا لیکن انہوں نے چونکہ اس کے لئے اس کا سوال اس سے متعلق نہیں تھا مطلق انہوں نے پوچھے تو اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ ابھی ہم فاطمہ صاحب پوچھتی ہیں سجدہ صاحب کرتے ہوئے دو سجدے یا ایک دونوں سجدے واجب ہیں اس لئے دونوں سجدے ہی کرنا ہوں گے سجدے صاحب کے لئے ٹھیک جی بہت شکریہ اور اگلے سوال ہے جی راد ولی صاحب دبائی سے کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایک مہینے کے روزے رکھنے کی نظر مانتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر وہ آگے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا پیسے دینے سے یہ نظر پوری ہو جائے گی اور اگر پوری ہو جائے گی تو اس کے کتنے پیسے بنیں گے اور کس کو وہ ادا کرنے ہوں گے یعنی مستحق کون ہوگا جو وہ پیسے وصول کرے گا کیا اپنے بہن یا بھائی کو وہ پیسے دے سکتے ہیں نظر کے جو مقفارے کے طور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے قرآن پاک میں وَلْيُفُوا نُزُورَحُمْ اس لئے نظر کو پورا کرنا واجب ہے تو جب انہوں نے نظر مان لی تو اب پہلا حکم تو یہی ہے کہ انہوں نے بہرحال وہ روزے ہی رکھنے ہیں اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں رکھ لیں اور اسی طرح اگر جوب کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو متفرق طور پر رکھ لیں ان کو لگتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے تو پہلا حکم تو یہی ہے کہ روزے ہی رکھنے لازم ہیں لیکن اگر یہ کسی بھی طرح سے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہیں اور ابھی بھی نہیں رکھ سکتے اور آئندہ بھی کسی دوسرے موسم میں بھی اس کا احتمال نہیں ہے کہ یہ روزے رکھ سکیں تو پھر یہ فدیہ دے سکتے ہیں اور ایک روزے کا فدیہ جو ہوگا وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا اور یہ مستحق کو دیا جائے گا اور مستحق اگر ان کے اپنے بہن بھائی مستحق ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا بہت شکریہ بند گمر صاحبہ پوچھتی ہیں کراچی سے وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص موجودہ جو سال ہے اس کی زکاة ادا کر چکا ہے پھر اس کے پاس فوری طور پر یعنی سال ابھی سال یہ گزرا نہیں ہے جس کی زکاة ادا ہو گئی ہے مزید کچھ رقم آ جاتی ہے تو وہ جو مزید رقم ایڈ ہوئی ہے پرانے مال میں تو دوبارہ سے اس پر اس رقم کی وجہ سے زکاة لازم ہو گئی ہے پھر اگلے سال ہی انکلوڈ ہو گئی ہے دیکھیں اس میں سلامیں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت میں کر دیتا ہوں ایک جو فقہی اسطلاح کے اعتبار سے اور جو فقہاں جو ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا یہ الفاظ تو ایسے تھوڑے سے مشکل سے لگتے ہیں لیکن چونکہ فقہاں انہی الفاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو میں تھوڑے سی وضاحت کروں گا تو پھر سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ایک تو انسان جب صاحب نساب بنتا ہے تو اس دن کو اس ٹیٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ نفس وجوب اس پر زکاة کا آ چکا ہے لیکن اس پر وجوب ادا کب ہوگا یعنی زکاة کو نکال کر ادا کرنا لازم کب ہوگا وہ اگلے سال اسی تاریخ جو کمری تاریخ ہوگی اسی تاریخ کو اس پر وجوب ادا لازم ہے البتہ یہ سال کے دوران جب اس پر نفس وجوب ہو چکا ہے اور وجوب ادا بھی نہیں ہوا تو نفس وجوب کے بعد یہ اللہ حساب on account یہ زکاة ادا کر سکتا ہے یعنی آپ ادا کرتا رہے نیت کے ساتھ اور اپنے باس لکھتا رہے اور at the end پھر جا کر یہ دیکھے کہ آج میرے پاس assets کتنے ہیں اور اس پر زکاة کتنی بنتی ہے اور میں کتنی دے چکا ہوں اور جو باقی ہے وہ دے دے تو اب یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے موجودہ سال کی زکاة تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں کہ بشلے سال کی زکاة جو ان پر نفس وجوب کے بعد وجوب ادا بھی ہو چکا تھا اور پھر یہ ادا کر رہے تھے یا یہ ابھی نفس وجوب کے بعد انہوں نے دینا شروع کی تھی اور اب مال آیا ہے تو دیکھیں اگر نفس وجوب کے بعد انہوں نے دینا شروع کی تھوڑی تھوڑی دیرے ہیں اور پھر مال آ گیا تو یہ مال اب وجوب ادا والے دن جب یہ اپنے total assets کا حساب کریں گے تو پھر اس میں اگر یہ اس وقت تک موجود ہے تو اس کی بھی زکاة ان کو ادا کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر یہ پچھلے سال کی زکاة دے رہے ہیں تو پھر جو ابھی جو مال ملا ہے یہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہوگا یہ پچھلے سال کی زکاة میں کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس میں یہ اعتبار دیکھا جائے گا کہ یہ نفس وجوب کے بعد زکاة ادا کر رہے ہیں یا وجوب ادا کے بعد سر بہت شکریہ آپ کا افتخار آمد صاحب پوچھتے ہیں بڑا امپورنٹ سوال ہے کوئی گنجاش نکالی ہے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مستحق زکاة کو یعنی اس نے زکاة ادا کرنی ہے اور جو جس کو ادا کر رہے ہیں مستحق صاحب کو اس کو زکاة کے پیسے کوئی اور چیز دینے کے بجے موبائل فون دیتا ہے زکاة کے طور پر اور بتاتا نہیں ہے کہ یہ زکاة مستحق کے طور پر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں زکاة کے طور پر تو کیا ہو جائے گی ادا سے زکاة کے لئے یہ بتانا تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکاة میں میں آپ کو دے رہا ہوں البتہ جو دینے والا ہے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ نیت دیتے وقت اس کی نیت ہو یا اس سامان کو بطور زکاة کے الگ کرتے وقت اس کی نیت ہو یہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز اگر ہے تو پھر زکاة کی ادائیگی ہو جائے گی اب رہا سوال یہ کہ سامان کو بطور زکاة دے رہے ہیں تو وہ بھی زکاة میں دیا جا سکتا ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا کہ اس کی مارکٹ ویلیو کتنی ہے اتنے اماؤنٹ تک اس کی زکاة کو ادا سمجھا جائے گا اور یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکاة ہے سر و شکریہ مونہ ایوب صاحبہ کا سوال ہو چکا ہے پہلے مفتی محمد صاحب نے جواب دیا تھا مجیاد ہے حضیف احسان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے وہ ایک ادارے میں ملازم تھا ادارے نے اس کی انتقال کے بعد کسی بھی مد میں پیسے دیئے ہیں ان کے گھر والوں کو تو وہ جو مال ملا ہے اس کو وہ میراس میں شامل ہوگا یا صرف وہ والدہ محترمہ کی ملکیت میں جائے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جو مال میت کو اپنی حیات میں اس کی ملکیت میں تھا اور اس کو لینے کا اختیار تھا وہ تو مال میراس کا ہی شمار ہوگا چاہے ادارہ صرف والدہ کو دے رہا ہے لیکن وہ سب ورسہ میں تقسیم ہوگا لیکن جو مال ایسا نہیں تھا بلکہ میت اپنی زندگی میں وہ نہیں لے سکتا تھا جیسے کہ منتلی پینشن ہوتی ہے جو بعد میں دی جاتی ہے تو وہ ادارہ جس کو نومینیٹ کر کے دے گا یہ ادارے کی طرف سے اسی کو ہدیہ اور گفت ہوگا وہ میراس میں شمار نہیں ہوگا اگرچہ اس کو چاہیے یہی کہ خاندان کی بہبود اور دوسرے لوگ جو اس کے زیرے کفالت ہیں ان پر اس کو خرچ کرنا چاہیے لیکن اصولی لحاظ سے وہ اسی کی ملکیت سر بہت شکریہ یہ جتنے سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آئے ہیں یہ ہم لائیو لے چکے تھے میں ایک دو سوال بردل جوئی کے لیے لے لوں آ جو گیاں چلو سر یہ دم والا سوال تو بہت لمبا ہے اور یہ ہو چکا ہے اب تو کہ پوچھ لیا جائے حج کے دم والا آپ کے مرضی ہے جائے سر میری مرضی ہے سر مصطفیٰ کمال صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے کوئی شخص یکم ذلحجہ کو بغیر احرام کے ریاض سے مکہ آئے جس کے وجہ سے دم واجب ہو گیا تو اب وہ جو دم ہے اس کو حج سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تو کہانی ختم ہوگی یا پھر بعد میں یعنی ابھی اگر پہلے ضروری ہے تو احرام باندھے یہ ہو گیا پھر دم کرے یا دم کر کے آٹھ زلاجہ کو احرام باندھے اگر ایک دم پہلے سے ہے اور دورانہ حج دوسرا دم لازم ہو گیا اس پر سر تو پھر دو دم ادا کرنے ہوں گے اس کو اور کب ادا کرنے ہوں گے تو پرانہ حجیوں کے لیے بتا دم کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ جس جنایت کی وجہ سے دم لازم ہو تو اس میں ایک بات ضروری ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر اندر ضبع ہو باقی اس کے لئے وقت متعین نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے اس وقت کے بعد لہٰذا جس وقت دم لازم ہوا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر اس کے ادائیگی ہو کیونکہ ایک واجب چیز ہے تو واجب چیز کے ادائیگی فوری جتنی ہو جائے تو بہتر ہے لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دم لازم ہے تو ایک دم ہے اور ایک سے زائد دم اگر لازم ہے تو پھر جتنے دم ہے تو وہ الگ الگ دینے ہوں گے جب اسباب الگ الگ ہو وجوہات جو دم واجب ہونے کی وجوہات ہے وہ الگ الگ ہے تو دم بھی الگ الگ ہی دینا پڑے گا سر ٹھیک بہت شکریہ یہ عمران صاحب دبائی سے ایک لائیو سوال ہے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہتے ہیں جی کہ یہاں سجدہ صاحب کا طریقہ یہ رائج ہے کہ تشہد اور درود کے بعد دو سجدے کرتے ہیں بغیر سلام کے سلام نہیں پھیرتے اور پھر فوراں سلام پھیر دی جاتی یعنی ہمارے ہاں تو سجدے کے بعد پھر دوبارہ سے تشہد وہ نہیں کرتے دائریکٹ سلام پھیرتے اور مجھے یہ طریقہ لوجیکلی ٹھیک لگتا ہے مجھے بھی تو میں کیا اپنی انفرادی نماز میں بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں لوجیکلی بس یہ تو ان کا صحیح نہیں یہ لاجک کیونکہ عبادت ہے عبادت میں لاجک نہیں چلتی اس میں یہ ہے کہ شریعت سے کیسے ثابت ہیں البت یہ الگ بات ہے کہ سجدہ صحوہ کا یہ جو طریقہ ہے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے اور اس کے علاوہ پانچ طریقے یعنی ٹوٹل یہ احادیث سے ثابت ہے تو جس بھی طریقے سے ثابت کیا جائے تو ٹھیک ہے احناف کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سلام کے بعد دو سجدے ہو اور پھر تشہد ہو اور پھر اس کے بعد نماز کے سلام ہو تو اگر یہ حنفی ہے تو ان کو یہی طریقہ فالو کرنا چاہیے اپنی لاجک پر اور اپنی پسند پر نہیں جانا چاہیے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے البتہ اگر امام کے پیچھے ہے اور وہ ایسا کر لے اور انہوں نے بیسا کر لیا تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ ناظرین محترم پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل آپ سے مراداد ہوگی اسی وقت انشاءاللہ یا پھر جو بھی وقت تیہ ہوگا اس پر اور تب تک لیے آپ ہم اجازت دیں گے آپ کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ کل بہت سارے نئے سوالات اور انشاءاللہ مفتین اگرام کی پینل ہوگا ہمارے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ